بسم اللہ الرحمن الرحیم بہانوں سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک میسج مل جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھنا اسلات و تسبیح پڑھنا یا اس رات کی عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بدت کر رہے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہے بہت سے لوگ پھر عبادت ہی نہیں کرتے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس پ پر آج صرف قرآن مجید سے دلائل دوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جانے سے روکتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ کون لوگ ہیں پہلی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو وسوسے ڈالنا یہ شیطان کا وطیرہ ہے چونکہ آپ صورت الناس میں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پناہ مانگیں وسوسے ڈالنے والے کسی بھی شیطان کے شرصے وہ جنہوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے تو شیطان کا ایک وطیرہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بدت ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے اور ثابت کرو تو کہتے ہیں یہ حدیث سے ضعیف ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں میں پھر جو کچھ لوگ تو نماز کے لیے جاتی نہیں ہیں ان کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ چلو جان چھوٹی ہے ہماری تو کیا ضرورتہ ہی جا کے آدھی رات تک ہوئی ہے پوری پوری رات مسجد دے بیٹھے رہے ہیں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے وسوسے کا شکار رہتے ہیں اور وہ شک میں رہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم بدت کا اتقاب تو نہیں کر رہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے میں آج کچھ قرآن مجید کی آیات اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ وہ آیات سنیں اور خود اپنے طور پر بھی قرآن مجید میں انہیں پڑھیں میں ریفرنسز پورے دے دوں گا پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا آج کی رات عبادت کرن نہیں کرنی چاہیے پہلی صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ پھر یعودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھی اور وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکسرت رکھتے تھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یعودیوں کی جو ایک بری خسرت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کسرت کے ساتھ نیکی کے کاموں سے بلائی کے کام اور خیر کے کاموں سے روکتے تھے دوسری سورہ توبہ کی طرف ہم آتے ہیں اس کی آیت نمبر سکسٹی سیون سٹھ سٹھ نمبر آیت ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنسے ہیں یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں تو یہاں پر یہ د خاص نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سورہ المنافقون کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کی دوسری آیت ہے آپ قرآن مجید کھول کے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ بیان ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا یعنی کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے وہ قسمیں کھاتے ہیں اور اس کی ڈھال بناتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں پیشک وہ بہت برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی ہے اور سورہ المنافقین کی دوسری آیت میں یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی کہ اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں تو یہ علامت منافقین کی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سورہ الانفال کی جو آیت نمبر چونتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی قابت اللہ سے روکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اب کوئی وجہ نہیں رہی کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اور عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بدبخت ہیں جو ان راتوں میں لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں کہتے ہیں جی تم اب مسجدوں میں چلے جاؤ گے تو بدت ہو جائے گی اور ٹائم مخصوص کر کے عبادت کرنا بدت ہوتا ہے یہ ہ خود سوچ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بجید میں آیات بیان کی ہیں یہ مشرقین مکہ اور ان کے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں ان پر اب عذاب نہ بھیجوں کوئی وجہ نہیں رہ گئی عذاب نہ بھیجنے کی کہ آپ بھی وہاں نہیں ہیں آپ کی وجہ سے تو عذاب روکا تھا اب دوسری یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں یعنی کہ قابت اللہ میں عبادت سے روک رہے ہیں کہ عبادت نہ کریں پھر اس کے بعد میں آپ کوئی دبات ہوں سورہ کلم کی آیت نمبر دس سے لے کر تیرہ تک کا مضمون جن چار آیتوں کا مضمون آپ پڑھیں اور ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ ایک بدبخت شخص تھا گستاخی رسول تھا اس نے آقل اسلام کی شان میں بیعت بھی کی تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کو جب غضب اس کا رب کا بڑھکا تو اللہ تعالیٰ نے اس ولید بن مغیرہ اس گستاخ کی دس رضائل بیان کیے دس اس کی بری خصلتیں بیان کی اور آخر میں فرمایا کہ یہ نطفہ حرام ہے یعنی کہ یہ حرام زیادہ ہے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے یعنی کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا اس شخص پر تو اس کی وہ پھر بعد ازا اس کی ماں نے بھی تصدیق کی کہ وہ اپنے والد کا نہیں ہے تھا تو اب یہ یہ بات جو ہے وہ یہ جو سورہ کلم کی جو شان نزول ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس شخص کے جو دس رضائل بیان ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا انتہائی زلیل شخص ہے تانہ زینی کرنے والا ہے عیب جوئی کرنے والا ہے فساد انگیزی کے لیے چگل خوری کرنے والا ہے بلائی کے کام سے بہت زیادہ روکنے والا بخیل ہے آپ کے دیکھیں کہ اس گستاخ رسول کی بھی ایک علامت یہ ہے جس اس کی بری خاصلتوں میں کہ وہ بلائی اور خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے بخیل آدمی ہے عج سے بڑھنے والا ہے سخت سرکش ہے سخت گناہگار ہے بد مزاج ہے درشت کو ہے اور بد اصل ہے تو آپ کے دیکھیں کہ آیت نمبر بارہ سورہ کلم کی آیت نمبر بارہ میں اس گستاخ رسول کی جو ایک خاص علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے تو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی منافق ہے یا کافر ہے یا خدا نہ خاصتہ ایسی بات نہیں ہے لیکن جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں صلاح و تصویح جماعت سے پڑھنے سے روکتے ہیں اور ان راتوں میں جو بڑی راتیں ہوتی ہیں جو ان میں شب مہراج ہے یا شب برات ہے تو ان راتوں میں صلاح و تصویح جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکتے ہیں یا مسجدوں میں قیام کرنے کی طرف روکتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ وطیرہ جو ہے وہ ہے یا تو مشرقین مکہ کا ہے یا پھر یہودیوں کا ہے یا منافقین کا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلائی اور خیر کے کاموں سے روکتے ہیں اور مسجد حرام کا ذکر میں آپ کی گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیوں نہ ان پر عذاب بھیجوں کہ آپ بھی ان میں نہیں ہیں آپ مدینہ منورہ اجرت کر گئے ہیں اور پیچھے یہ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں یعنی کہ اللہ کے گھر میں عبادت سے روکتے ہیں تو اب کیا وجہ رہ گئی کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ ان پر میں اپنا عذاب نہ بھیج دو تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں انہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ ان راتوں میں اگر اللہ کی طرف جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا اعتمام کرتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ آپ کا